السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم رمضان سپیشل ڈرنکس بنانا سیکھیں گے جو کہ بہت آسانی سے اور بہت جھٹ پر تیار ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی ریسیپی سب سے پہلے ہم امرود کا جوس بنانا سیکھیں گے آپ نے دو سے تین عدد امرود لے لینے ہیں ان کے اندر ایک سے ایک کپ پانی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک ٹھک سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا اب ہم ایک چھنی سے چھان کر اس کے بیچ علیدہ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک ٹی سپون کالا نمک ایڈ کرنا ہے ایک ٹی بل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور ایک ٹی بل سپون شگر ایڈ کریں گے یہ سب جو چھ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمارا گاوہ جوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیو کیمبر یعنی کھیلے کا جوس بنائیں گے ہم بھی ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اور ایک کپ پانی ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے بارہ سے پندرہ پودینے کی پتیاں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کا جوس علیدہ کرنے کے لیے سے ہم چھنی سے چھان لیں گے ایک ٹی سپون کالا نمک ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون شگر ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہمارا کیو کیمبر کا جوس ریڈی ہو اب ہم ایپل کا جوس ریڈی کریں گے اس کی لیے ایک لارڈ سائز ایپل سمال سائز اورنج سمال سائز سکندر اور دس سے بارہ پتیاں پودینے کی لے کے بلینڈر میں ڈال دیں گے اور ایک کپ پانی ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے سیم چھنی سے چھان کر اس کا جوس ریڈہ کر لینا ہے ایک ٹی بل سپون لیمن ایڈ کر دیں گے اور ہمارا ایپل کا جوس ریڈی ہے اب ہم بہت آسان اور سب کا فیوریٹ گاجر کا جوس ریڈی کریں گے اس کے لیے سات سے آٹھ حدد گاجری لے لیے انہیں چھوٹی حصوں میں کٹ کر لینا ہے دو چھکندر اور دو اورنجز لے کے ان کا جوس نکال لینا ہے ہمارا گاجر کا جوس ریڈی ہے اب ہم اورنجز کا جوس ریڈی کریں گے اس کے لیے دو گاجریں اور چار سے پانچ اورنجز لے کے ان کا جوس نکال لیں گے ہمارا اورنجز ریڈی ہے انہیں ٹرائز ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسندہ آئی ہو تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل نہیں گلنا شیئر کرنے پسند belie سکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی